ہائے فرنڈز ویلکم ٹو کملاج کیچن میکسی میں گرائنڈ کر لیا ہے اچھے ساکھ کر کے چاول کے آٹے کو ہمیں بھون لینا ہے لگ بگ ہمیں اس کو روشٹ کرنا ہے تین سے چار منٹ تک گیس کا فلم بلکل لو کر کے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے اگر آپ ہائی فلم پر اس کو روشٹ کرتے ہو تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا لڈو ہے وہ کڑوے بنیں گے کھانے میں اچھا ٹیش نہیں آ پائے گا تو آپ کیا کیجئے گیس کا فلم بلکل ہی لو کر کے اور اس کو اچھے سے روشٹ کر لینا ہے اور اس میں تھوڑی اچھے سے کسو آنے لگ جائے تب ہمیں سمجھ جانا چاہیے ہمارے جو چاول کا آٹا ہے وہ اچھے سے روشٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی لگ بگ تین سے چار چمچ ملائی ڈالی ہے جو دودھ سے ہم اکثر روز نکالتے ہیں وہ ملائی میں نے ڈال دی ہے ملائی کیا کرے گی اس کے اندر گھی اور ماوے دونوں کا کام کرے گی تو میں ہم نے اس کے اندر بلکل بھی ایک بند بھی گھی نہیں ڈالنا ہے تو بس ملائی ڈالنی ہے اور بہت ہی سستے میں یہ لڈو بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور کافی زیادہ تیسٹی بھی ہوتے ہیں بہت سوپٹ بنتے ہیں تو میں نے آپ یہ ملائی کو اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ دیکھ پا رہوں گے اور اچھے سے روشٹ بھی کر لیا ہے اور بلکل گھی کے جیسی کنسٹینسیز کی ہو گئی ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی لگ بگ آدھا گلاس کے قریب دودھ ڈالوں گی دودھ سے کیا ہوگا جو چاول کا آٹا ہے وہ ہارڈ نہیں رہے گا وہ فور جائے گا جتنا اس کو فور نہ ہے سوفٹ ہو جائے گا بلکل اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس بارک والا آٹا ہے بلکل بارک والا تو آپ اس کے اندر دودھ مت ڈالیے جرورت نہیں ہے بس میں نے گھر پہ تیار کیا تھا تھوڑا دردرا تھا اس لئے میں دودھ ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے اور اس کے میں نے اندر آدھی کھٹوری ملٹ پاورڈر ڈال کے بھی اچھے سے مکس کر لیا ہے تاکہ اس میں ماوے جیسا ٹیکسچر آ جائے اور کر دیا ہے اچھے سے مکس بہت ہی فٹا فٹی یہ لڈو بن کے تیار ہو جاتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر دو منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے اس کو پکانا ہے تاکہ جو چاول کے اندر کچھا پن ہے وہ نکل جائے اور چاول کا جو آٹا ہے وہ اپنی پوری اچھے سے فول جائے مطلب کی کھڑک نہ رہے اور آٹے کو مطلب گیس کا فلم بنے بند کر دیا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد میں ہماری مشرن کو میں نے چینی ڈال دی ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ تو آپ چاہو تو بورا یا تگار بھی ڈال سکتے ہو میں نے ہاں پہ جو موٹی والی چینی آتی ہے تھوڑی بورا سے تھوڑی موٹی آتی ہے وہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے لڈو میں تو وہ ڈال دی ہے اور کچھ ڈال دی ہیں میں نے ڈرائی فروٹ جیسے میں نے پیستہ لیے ہیں اور کاجو لیے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے ڈال دی ہیں بہت ٹیسٹی فرنڈ سے ہمارے لڈو کی ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے تو بس ہمارا مشرن بلکل تیار ہے اب دیکھ پا رہوں گے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا اور ہونے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے ہاتھ جلے نہیں تو یہ ابھی تھوڑا گرم ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور تھنڈا کروں گے اسی طرح چلاتے چلاتے اس کو چلاتے رہنا بہت جروری ہے نہیں تو وہی چپک بھی جائے گا تو بس ہمارا جو مشرن ہے وہ بلکل اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جتنا بھی جتنے بھی سائز کے آپ کو لڈو بنانے ہیں آپ اتنا مشرن ہاتھ میں لیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے گول شیپ میں لے آئیں گے ہاتھ میں کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہاتھ میں ویسے ہی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بلکل اچھے طریقے سے ملائی کا جو ٹیکچر ہے وہ کافی اچھا ہا جاتا ہے اور ملائی کا جو ٹیکچر ہے وہ ماوے کا اور گھی کا دونوں کا کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے لڈو تیار ہو چکے ہیں اسی طریقے سے ہم سبھی لڈو تیار کر لیں گے فرنس کھانے میں بہت زیادہ امیزنگ بنے ہیں یہ لڈو آپ اس ریسپی کو جرور ٹائے کیجئے بلکل نئی ریسپی ہے اور مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا کی کیسے لگی تو بس ہمارے لڈو بن کے تیار ہو چکے ہیں کافی زیادہ ٹیسٹی کافی زیادہ ہیلڈی بنانے میں بہت ہی آسان کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی تو چلیے میں آپ کو ایک لڈو فوڈ کے بھی دکھا دوں گی بلکل سوفٹ بنے ہیں آپ اس کو آرام سے دو سے چار دن تک کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی زیادہ اچھے بنے ہیں تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا دکھنے میں ہی کتنے شاندار لگ رہے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور اگر آپ ڈائٹنگ وغیرہ کرتے ہو تو آپ کے لئے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے یہ میٹھا کھانے کا بہت اچھا بہانہ ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے لئے گھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے ہمارے لڈو بن کے بلکل تیار ہیں آپ اس لڈو کی ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے میں اس کو آپ کو فوڑ کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنس بہت زیادہ ٹیسٹی ہمارے یہ لڈو بن کے تیار ہو چکے ہیں کتنے سوفٹ بنے ہیں بہت ہی اچھے بنے ہیں تو اوکے فرنس آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو کرنا سبسکرائب بیل آئیکن جرور پریس کرنا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا ایک نوٹیفکیسن آپ کے پاس پہنچ جائے اور لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل مت بھولنا اور آپ بھی اس ریسپی کو جرور ٹرائے کرنا تو اوکے فرنس ملتی ہوں ایسی ہی ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر